بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامین اسلام علیکم پیش خدمت ہے شکیل عزلزادہ کا تحریر کردہ مشہور زمانہ ناول بازی کر اب تک آپ نے سنی ہے قسط نمبر اٹھاون اور اب آپ سمات فرمائیں گے قسط نمبر انسٹھ ہتھیار بڑھا لو بٹھل نے بوجھل آواز میں کہا سلطانے تو آگ لگا دے یہ کہہ کر وہ نپے تلے قدموں سے ابباجان کے پاس اوپر ٹیلے پر چڑ گیا باقی سب لوگ نیچے ہی رہے سلطان نے کلیوں اور تشانم کی مدد سے ایک مشہور میں آگ لگا دی دھوپ میں اس کے شولے مرچا رہے تھے تاہم اوپر والوں نے اسے دیکھ لیا ہوگا صرف مشہور جلانے پر اتفاہ نہیں کیا گیا آرے وقت کے لیے یاکوں پر خوشک لکریوں کا جو ڈھیر بندہ رہتا تھا اسے اتار کے اس میں بھی آگ بھڑکا دی گئی اس طرح اوپر سے گھر کے آنے والوں کو ہماری طرف سے یہ پیغام منتقل کر دیا گیا کہ ہم مضاہمت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے سب نے بٹھل کی ہدایت پر ہتھیال نیچے کر لیے تھے جاتے جاتے وہ اشارہ کرتا گیا تھا کہ سامان نیچے چھوڑ کے ہم سب اوپر آنے کی کوشش کریں جس موقع کہ ہم دیر سے منتظر تھے اس کی امید بند چلی تھی اس سے پہلے کہ وہ ابا جان کی اپیل پر نظرے ثانی کرتے یا رائے بدل دیتے ہم نے ایک دوسرے کو نگاہوں سے ٹوکے مارے آگ دلانے کے بعد ہم نے چند ثانیوں کی تاخیر کی ہوگی کہ ایک ساتھ سب ادھر ادھر منتشر ہوتے ہوئے ٹیلے پر چڑ گئے ہم نے رفتار میں کسی اوجلت کا اظہار نہیں کیا تھا یہاں ہم زیادہ بہتر طریقے سے انہیں دیکھ سکتے اور زیادہ محفوظ انداز میں اپنا دفاع کر سکتے تھے یہاں جگہ خاصی کشادہ تھی پتریلی چٹانوں میں آڑ لینے کے لیے کئی گوشیں موجود تھے ہم نے دوبارہ اپنے ہتھیار اوپر نہیں کیے ابھی ان کو اور نیچے آ جانا تھا بڑے صاحب بٹھل شکایٹی لہجے میں ابا جان سے بولا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ابا جان نے مایوسی سے کہا پر ان کا ابھی اور نیچے آنا ٹھیک تھا میرا خیال ہے ہمیں ان سے بات کر کے دیکھنی چاہیے وہ جو بولیں گے وہ آپ بھی جانتے ہو بڑے صاحب لیکن ہمارے پاس ان کی بات سننے کے سوا کوئی چالا نہیں ہے ہاں بڑے صاحب بٹھل نے گہری سانس لے کے کہا شاید اپنے کو بھی بعد میں یہی کرنا پڑتا پر ذرا پہلے ان کو نزدیک سے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا ان کے پاس کسی تعداد میں ہتھیار ہیں اور ہماری نسبت اوز زیادہ بہتر چگہ پر ہیں ایسی صورت میں ہمیں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے صورتحال سمجھ لینے چاہیے اببا جان نے تضبضب سے کہا آپ ادھر آرام سے بیٹھے رو ابھی ہم لوگ ادھر جا کے ان سے بات کرتے ہیں بٹھل نے سولم پیرو اور مجھ سے آگے بڑھنے کے لیے کہا نہیں اببا جان تندی سے بولے اگر میری رائے آپ لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت رکھتی ہے تو میں آپ کو ان کے پاس جانے کا مشورہ نہیں دوں گا میں خود جا کے بات کرتا ہوں آپ سے زیادہ یہ سب کچھ دیکھنے کا صدمہ مجھے ہوگا لیکن اس کا امکان ہر وقت موجود تھا ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمارے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے دو میں سے ایک بات کا فیصلہ ہمیں ابھی کر لینا چاہیے کہ ہم زیادہ قیمتی ہیں یا ہمارا مال و اسباب آپ کیا بولوے بڑے صاحب بٹھل نے بے چینی سے کہا میں درست ہی کہہ رہا ہوں میری رائے میں کسی قسم کی الجل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سامنے ہمارے لیے اندیشیں زیادہ تحفظات کم ہیں سب کچھ ان کے حوالے کرنے کے لیے ذہن آمادہ کر لیجے اس آمادگی کے سوا کوئی اور تدبیر ہو تو مجھے بتائیے آپ جو سوچ رہے ہو صرف اتنا نہیں ہے پھر کیا ہے وہ نہیں جانتے کہ اپنے پاس کیسا سامان ہے ان کو اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے وہ تو ہم کو لینے آئے ہیں لیکن ہمارے پاس اور کیا ہے یہ سب ان کے اتمنان کے لیے کافی ہوگا ابباجان نے بھاری لہجے میں کہا بہت تھوڑا ہے بڑے صاحب اتنے سے ان کا بھلا نہیں ہوگا ہم نے ادھر جا کے ان سے بولا تھا کہ ہم ان کے کھوئے ہوئے کاغذ واپس لانے کا جتن کریں گے ان کو یہ بولے بغیر ہم روز ادھر اوپر نیچے نہیں آ جا سکتے تھے مجھ کو یاد پڑتا ہے میں نے پہلی بار آپ کو سب بول دیا تھا ان پتھروں کی نہیں ان کو کاغذ کی ضرورت ہے لیکن کاغذات ہمارے پاس نہیں ہیں مجھے یاد ہے آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا مگر آپ نے بقول آپ کے کوئی حتمی وعدہ نہیں کیا تھا بہتر ہے انہیں ہمارے سامان کی تلاشی لینے دیجئے وہ ہم کو واپس لینے نہیں آئے ہیں ہم نے ان سے پورا وعدہ نہیں کیا تھا پر نو سال تک کسی نے ادھر آ کے ان سے ایسا بولا تھا نو سال سے وہ سارے ہندوستان میں سر ماتے رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو بڑے صاحب میں سمجھ رہا ہوں لیکن کاغذ یہاں نہیں ہیں یہ بات آپ مجھ سے بول رہے ہو ان کو کیسے بولا جائے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا وعدہ ابھی تک قائم ہے ہم کاغذات انہیں واپس کر دیں گے اگر انہیں حاصل کرنا مقصود ہے تو ہماری بات کا یقین کرنا ہوگا آپ ان کو اپنے ساتھ لے چلو گے جی ابباجان ہچکچا کے بولے میں بولتا ہوں وعدہ پورا کرنے کے لیے آپ ان کو اپنے ساتھ لے چلو گے وہ ایسا بولیں گے تو آپ کیا جواب دوگے نہیں میں ایسا نہیں چاہوں گا بڑے صاحب بٹھل نے نرم لہجے میں کہا آپ نے ان کو روک دیا ہے ابھی آپ ادھر ٹھہرو ہم جا کے ان کو دیکھتے ہیں آپ سے وہ کچھ بولیں تو ہم سے اپنے آپ کو الگ بولنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے سود مند ہے تو بہتر ہے میں ان سے یہی اظہار کروں گا لیکن آپ اوپر جا کے ان سے کیا بات کریں گے ابھی ادھر جا کے دیکھتے ہیں بڑے صاحب میں سمجھتا ہوں میری بات شاید وہ مان جائیں پر آپ ایسی بات ہی کیوں بولو جس کے نہ ماننے سے آپ کا بھرم بھی جاتا رہے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم سخت خطرے میں ہیں آپ ان لوگ سب خطرے کی گھڑی میں جنم لیے تھے پیرو آگے آکے تیزی سے بولا یہ آپ ان کے راجہ کے بارے میں آپ ٹھیک جانتے ہوں گے بابا وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا پر آپ ان کو ایک دم یقین ہے راجہ بھی ایسی گھڑی میں ادھر آیا ہوگا آپ بلکل ٹھکانے سے بیٹھو آپ ان نے آپ سے بولا تھا بولا تھا کہ ادھر سے سارا حساب چکتا کر کے آئے ہیں مگر مگر اببا جان نے آنکھیں بند کر دی بڑے صاحب آپ ادھر ہمارے ساتھ ہی رہو جامو نے لجاجت سے کہا درست ہے درست ہے اببا جان اکھڑی ہوئی سانسوں سے بولے دیر ہو رہی تھی وہ دور کھڑے ہم لوگوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے لیکن ہماری آوازیں ان تک نہیں پہنچ رہی ہوں گی ہماری جانب سے وہ جلد از جلد کسی اقدام کے منتظر ہوں گے پیٹھر نے اببا جان کی طرح چاروں طرف گھومتے ہوئے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دئیے سولم پیرو اور میں نے اس کی تقلید کی کچھ توقف کے بعد ایک طرف سے جواب میں ہاتھ بلند کیے گئے بٹھل نے پھر دیر نہیں کی باقی لوگوں کو وہیں ٹھیلے رہنے کی تاقید کر کے وہ اوپر پکڈنڈی پر چلنے لگا جس جانب سے جواب آیا تھا وہاں سے چند آدمی بھی ہماری طرف بڑھنے لگے راستے میں بٹھل نے ہم سے کوئی بات نہیں کی ہم تیز تیز قدموں سے درمیان کا فاصلہ کم کرتے رہے کبھی سامنے درختوں اور چٹانوں کی وجہ سے کہیں کہیں وہ ہماری نگاہوں سے اجھل ہو جاتے تھے ہم نے ہتھیار ہاتھوں میں نہیں اٹھائے تھے آدھے گھنٹے کے وقفے میں ہم ان تک پہنچ گئے تھے ان میں سے آگے آنے والے آدمی اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے اتنی دور نہیں آئے تھے جتنے ہم اپنے لوگوں سے دور ہو گئے تھے جو لوگ سامنے آئے تھے وہ جان قبیلے ہی کے آدمی تھے گنتی میں چھے عمروں میں مختلف تیور میں یکسا انہوں نے کسا ہوا لباس پہن رکھا تھا اور ان کے چہروں پر سفر کی تھکن کے حاصل نہیں تھے بلکہ تازگی کھلی ہوئی تھی پوری طرح چاپ و چوبند اور مستعید ایک طبطی سپاہی کے پاس میدان جنگ میں جتنے ہتھیار ہو سکتے ہیں ان کے جسم ان سب سے مزین تھے ایک ادھیر عمر کا نسبتاً بلند اور تندرست و طوانہ شخص ان میں سب سے نمائیا تھا اور ہمارا صورت آشنا تھا اس کی کمر سے ایک تلوار بھی لٹک رہی تھی ہم نے اسے قبیلے کے سردار کے خاص کمرے میں کئی بار دیکھا تھا دوسرے حدمیوں کے ملنے اور دیکھنے کا اتفاق ہمیں شاید نہیں ہوا تھا صورت شکل میں تمام طبطی ایک دیسے لگتے ہیں ممکن ہے انہیں بھی ہم نے سردار کے مکانیاں بستی میں کہیں دیکھا ہو سب کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمک رہی تھی اور ہمی پر مرکوز تھی ان کے چہرے انگارہ ہو رہے تھے کچھ دیر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر بٹھل نے کسی تمہید کے بغیر مدھم لہجے میں پوچھا سردار نے بھیجا ہے سولم نے فوراں اسی کے لہجے میں ترجمانی کر دی ہاں ادھیر عمر شخص نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا سردار کدھر ہے بستی میں ہم کو ساتھ لے جانے کو آئے ہو ہاں اس نے مختصر جواب دیا اتنے بہت سے آدمی بلانے بھیجے ہیں پیچھے اور بھی ہیں اچھا پھر بٹھل نے سکون سے کہا پر کیوں یہ ہم نہیں جانتے وہ نقوت سے بولا سردار سے بولو کہ ہم ادھر واپس آئیں گے ابھی ہمارا بہت سا سامان ادھر پڑا ہے ہم نے اپنی طرف سے سردار کو جو بات بولی تھی وہ ہم کو یاد ہے اس کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے بٹھل نے مطانت سے کہا سردار نے ہمیں ایک ہی حکم دیا ہے تمہیں واپس لائے جائے بٹھل سر ہلانے لگا تم کو پتا ہے ہم نے سردار سے کیا بولا تھا تھوڑا بہت اس نے سر جھٹک کے کہا ابھی ہم کو کچھ نہیں ملا ہے یہ سردار کو ہی جا کے بتانا سردار سے تو ہم نے ساری بات صاف کر لی تھی ہم نے بول دیا تھا کہ چار مہینے تک کدھر بھی آئیں کدھر بھی جائیں وہ بیچ میں روڑا نہیں ڈالے گا نہیں لگا تو اپنا موں کالا کر کے اس کے پاس نہیں لوٹیں گے تم لوگوں نے نو برس چرکی چلائی ہے ابھی تین ایک مہینے کے لیے کیوں الٹا سیدھا کر رہے ہو ہم سے کوئی صفائی مت کرو جو کچھ کہہ رہے ہو سردار سے جا کے اس کی وضاحت کر دو ادھر جانے سے نہ سردار کا بھلا ہے نہ اپنا تمہارے پاس اچھا بدن ہے بھیجا بھی اچھا ہے ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو جا کے سردار کو کیا ڈینڈس دیں گے ہمارا راستہ کیوں کھوٹا کرتے ہو ہم نے سردار کا حکم تمہیں بتا دیا ہے اور ہم تم سے یہ نہیں بولیں گے کہ یہ سردار کا علاقہ نہیں ہے تم یہ نہ کہہ کے اچھا ہی کرو گے اور ہماری بات مان کے اور اچھا سردار سے جا کے خود بات کر لو ابھی بستی زیادہ دور نہیں ہے چار آدمی بھیج کے سرداری کو ادھر بولا لو ہم اس کے انتظار کر لیں گے یہ کہنے سے ناجانے بٹھل کا کیا مقصد تھا اس نے مو بنایا ہمارے لئے سردار کا ایک ہی فرمان ہے کوئی دوسرا نہیں بٹھل نے صد لہجے میں کہا دوسرا بھی ہے اس کو بھی بولو اس کے بتانے کا ابھی وقت نہیں آیا اس نے ناغواری سے کہا تم ادھر کب سے ہو کالیون بٹھل کو یہ جاننے کی جستجو تھی کہ وہ بڑے مندر کے علاقے میں اپنے چار آدمیوں کی موت کی اطلاع سن کے آئے ہیں یا پہلے سے موجود تھے ان کی تیور کو ترازو کرنے کے لئے یہ جاننا ضروری تھا تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں غرض کیوں نہیں ہے سورما سنیاں معلوم نہیں سولم نے سنیاں کا کیا ترجمہ کیا ہوگا اس شخص کے ماتھے پر شکنے پڑ گئیں تمہاری طرف سے کیا جواب ہے اس کی آواز بگڑنے لگی کیا جواب نے پیرو دادا بٹھل نے پیرو کی طرف دیکھ کے کہا ابھی کیا بولیں استاد پیرو کرواہر سے بولا سالہ اڑیل ہے مو کو لگام مانگتا ہے آپ انہیں اتنی بات نہیں سنتا بٹھل چند لہ میں چھپ کھڑا رہا ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے آدمیوں کے ہاتھوں میں کمانے تنی ہوئی تھی ہماری ایک ایک جنبش ان کی نگاہوں کی زد میں تھی وادی میں ندی کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی اپنے لئے واپس جانے میں تمہارا ہی گھاٹا ہے بٹھل نے دھیمے لہجے میں کہا ہم اپنا گھاٹا برداش کرنے کو تیار ہیں ہم تو ایک زمانے سے گھاٹے میں ہیں سردار کے پیغامبر کی آواز تپی ہوئی سی تھی بولو پیرو دادا پیرو نے بٹھل کو جواب دینے کے بجائے سولم سے کہا اس سے بولو سولم سالہ سردار کو آپ ان کچھ جاسی پسند آگیا کیا ادھر آپ ان کے لئے اپنی ماں بہن کو سامنے کریں گا یا خود اپنے کو اس سے بولو کہ ابھی اپنا کچھ آدمی آپ ان کے ساتھ بان دے پھر آپ ان دونوں ساتھ ہندوستان کا سیر مارے گا اور گھورے گھورے ردی ردی کاغذ کھو جیں گا میں نے پیرو کا ہاتھ دبا کے اسے روکا پیرو کے ہونٹ پھڑکنے لگے سولم نے اپنی طرح سے قطع برید کر کے پیرو کی پیشکش دہرا دی اس کا فیصلہ بھی سردار کرے گا یہ چھڑی مار تو آپ ان کے ایک دم حکم کا غلام لگتا ہے بالتوئے دادا آپ ان اصیل بولنے کو تھا پیرو چمک کے بولا تمہارے سردار کو کاغذات چاہیے یا ہم بٹھل پترائی ہوئی آواز میں بولا وہ جواب دیتے ہوئے ہچ کچانے لگا کاغذات تو ابھی اپن ادھر جا کے سردار سے منع بول دیں گا تو کیا ہوئے گا پیرو نے بٹھل کے کچھ کہنے سے پہلے درمیان میں دخل دیا تم بھی قبیلے کا آدمی ہے ادھر تمہارے ساتھ اور سب لوگ قبیلے کا ہے سب سر ملا کے آگے پیچھے کی مسکوٹ کر لو اور سمجھو کہ ابھی اپن کیا بوم مارتا ہے کاغذ ادھر نہیں ہے اپنا سمان تلاشی کر لو اپن اس کی جگار میں ادھر جا رہا ہے بابا اپن کو بھی مال بنانے کی جلدی ہے پیرو بیزاری سے کہنے لگا اپن سے گھٹالہ مت کرو نو سال کیا سالہ نو دار سال لگ جائیں سب ایک ایک کر کے سو جائیں گا دونے والا بھی نہیں ہوئے گا ظلم اس کو بولے ادھر بھی تمہارا لوگ کم نہیں ہیں جو اپن ادھر بول رہا ہے ادھر بھی جا کے اتنا بولے گا پیرو کی زبان میں لکنت آگئی تھی سب ادھر اس کو بولو کھوپڑی سیدھی رکھو اور اپنے آدمیوں سے سوچ بچار کر لو اپن ادھر ہی ہیں بولو کہ اپن کاغذ نہیں ہیں مجھے حیرت تھی کہ بٹھل اور پیرو ایسی اور اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں بلکل فضول انہیں ابتدا ہی میں اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ وہ کوئی اور بات سننا نہیں چاہتے گو سولم نے احتیاط برتی تھی ترجمانی کرتے ہوئے پیرو کا لہجہ منتقل نہیں کیا تھا وہ رمہ اور ستھرے انداز میں انہیں اس کی کہی ہوئی باتیں منتقل کرتا رہا تھا لیکن وہ سب اگر ہندوستانی نہیں جانتے تھے تو پیرو کا لہجہ ان سے چھپا ہوا نہیں تھا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف شلہ بار آنکھوں سے دیکھا اور ان میں سے ایک مومر شخص سر اٹھا کے بولا ہم سمجھیں تم انکار کر رہے ہو آپ ہم سمجھیں تم انکار کر رہے ہو پیرو بھڑک کے بولا دونوں کا انکار بڑھا ہے دادا یکا یک بٹھل نے دھیرے سے کہا پھر کیا ہے بٹھل بھائی پیرو چونک پڑا سردار کی عزت تم سے بڑی ہے مطلب تم واپس جانے کیا وہ تاجب سے بولا آہ دادا بٹھل نے قسم سا کے کہا پیرو کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا وہ بٹھل کو مشتبہ نظروں سے گھورنے لگا جیسے اس نے جو سنا ہے وہ بٹھل نے نہیں کہا ہو مگر وہ بٹھل ہی نے کہا تھا پیرو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب بٹھل نے سولم سے کہا بولو کہ چلو پر اب کاغذ کا دھیان چھوڑ دو اب تمہارا باپ ان تک نہیں پہنچ سکتا بولو کہ سردار نے کانٹا بیچ میں ڈال کے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے ہم بھی اب اس کے پابن نہیں ہیں کاغذ کو بھول جاؤ ادھر سردار نے اس ٹائم تم میں سے بہت سے ہوں گے جب اس نے ہم کو تولنے کے لیے اپنے آدمیوں کو اٹھک بیٹھک کرائی تھی اور ہم نے اس کو بولا تھا کہ اپنے کو اکیلے جانا ٹھیک نہیں لگتا کنتی تمہاری زیادہ رہے گی ہم تو ادھر اپنے ٹھکانے سے سر کو ادھار جان کے چلے تھے سردار کا پیغامبر کوئی جواب نہیں دے سکا وہ نہ اس کا کوئی ساتھی انہیں بھی پیرو کی طرح جیسے بٹھل کی بات پر اعتبال نہیں تھا کئی لمحے گزر گئے وہ چک کھڑے استرالی نگاہوں سے ہمیں تکتے رہے پھر سردار کے پیغامبر نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے جو بھی کیا ہے تم سے اس پر ٹھپا نہیں لگوانا ہے اپنے ہتھیار اتار دو تھوڑی دیر میں بولنا اپنے کپڑے اتار دو سرے درس ہتھیاری اتار دو ہاں ہاں بٹھل کے نتھنے پھولنے لگے ہتھیار بھی اتار دیں گے بلما اپنے لئے پھر کیا چوڑیاں لائے ہو بولو گے تو ان کو بھی پہن لیں گے پر تمہارے پہننے کے بعد ہم کہتے ہیں اپنے سارے ہتھیار ہمارے والے کر دو تم بھی ایسا کرو گے تو اپنے کو کیا انہیں چاٹنا ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے ادھر تمہارے ساتھ یہ سب حرام کے جنے گیا ایک بار گنتی کر لو بھوسہ بھر کے نہیں لائے ہوگے دادا سنا ہتھیار اتارنے کے بولتے ہیں اپنے کو سالے اللہ کا پٹھا سمجھتے ہیں پیرو پھنکارتے ہوئے بولا تمہارے ہتھیار ہمارے پاس محفوظ رہیں گے سردار کے پاس جا کے یہ تمہیں واپس مل جائیں گے ان میں سے ایک نوجوان تیزی سے بولا اور تمہارے اپنے پاس اس کا مطلب ہے تم انکار کر رہے ہو تم چلنا نہیں چاہتے ہم نے جو بول دیا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے پیرو نے تل ملا کے کہا ظلم ابھی اس کو بولو کہ فیصلہ کرے اپنے کو لے جانا مانگتا ہے تو ہتھیار کے سنگ اپن سالہ قبیلے سے سردار کی ماں بگا کے نہیں لائے ادھر ایک چھوکری ادھر ان کی مرضی سے آئی ہے مرضی بولے تو لوٹ جائے اپن نہ ادھر کا آدمی ہے نہ سردار کا بچہ کھاتا ہے سالہ ایک کے برابر ڈزن ڈزن بر ہے پھر بولتا ہے ہتھیار نکال دو پھر بولیں گا آنکہ لکھ کر دو کانہ لکھ کر دو پیرو مو چڑھا کے بولا مسخری مارتا ہے قسم سے ابھی استاد بادشاہ کا خیال ہے اب ان کا خون بہت گندہ ہے وہ تشانم کے ذکر پر ایک لمحے کے لیے چونکے تھے شاید ان کے لیے یہ اطلاع نہیں تھی مگر انہوں نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ قبیلے کی کون سی لڑکی ہمارے ساتھ آئی تھی تاہم ان کے چونکنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑے مندر کے تیخ آنے سے ہمارے نکلنے اور تشانم کے ساتھ ہونے سے پہلے انہوں نے یہاں پڑاوٹ ڈال دیا تھا انہیں یقین ہوگا کہ اگر ہمیں ہندوستان کی طرف جانا ہے تو ہم اسی جگہ سے ضرور گزریں گے پیرو نے کہا تھا کہ وہ چاہیں تو ہمارے سامان کی تلاشی لے لیں انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی وہ تیہ کر کے آئے تھے کہ ہمیں بستی واپس لے کے جائیں گے تو ہمارا سامان چھیڑنا لاحاصل تھا یہ کام وہ بستی میں جا کے بھی کر سکتے تھے پیرو کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی مجرم نہیں ہیں جو ہتھیار اتار کے چلیں انہوں نے بحث نہیں کی حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ پھر بستی سے کوئی اطلاع دیئے کسی سے کچھ کہے سنے بغیر ہمیں یوں غائب ہونے کی کیا ضرورت تھی اطلاع دینے میں کیا عذر تھا یہ کوئی منظم پروگرام ہی ہوگا دوسرا کافلہ بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم نے اپنے جانے سے تین دن پہلے بستی سے روانہ کیا تھا پیرو اور بٹھل نے سردار کے سامنے خود کو دو کافلوں کے طور پر پیش کیا تھا دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آئے تھے اب وہ دونوں ساتھ تھے ہزار قسم کے وسوسے ان کے ذہن میں گرزس کرتے ہوں گے کاغذات کی متبرک حیثیت کے علاوہ ان کے بارے میں اور بھی بے شمار روایتیں مشہور تھی ہر چند کے کوئی بات واضح نہیں تھی اس سلسلے میں ان کا علم سنی سنائی باتوں سے زیادہ نہیں تھا کسی مخفی خزانے کی روایت بھی ان میں سے ایک ہوگی اشاروں کنائوں میں انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا مگر وہ یقیناً بڑے مندر کے تیہ خانے میں چھپے ہوئے عظیم و شان خزانے کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے کبھی انہوں نے ان کاغذات کی تحقیق کی باقیدہ کوشش ہی نہیں کی تھی ایک تو وہ انہیں چھوتے ہوئے ڈرتے تھے یا پھر وہ ان کے رموز جاننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے ممکن ہے کبھی کسی نے ان کی تحقیق کی جرت کی ہو اور قبیلے میں فساد کے خوف سے خاموش رہا ہو اگر کبھی ایسی کوشش کی گئی تھی تو اس کا علم چند لوگوں تک محدود رہا ہوگا جس زمانے میں قبیلے کا سردار کورا کا باپ مارا گیا تھا اس زمانے میں اس کے اطالق اجین نے ہو سکتا ہے کوئی رمز دردیافت کر لی جس کا علم کورا کے چچا کو بھی ہو گیا ہو اور اس نے محض اسی سبب سے اپنے بڑے بھائی کو راستے سے ہٹا دیا ہو مگر اجین کاغذات اور کورا کو لے کے ان کی دست برس سے دور ہو گیا باہرحال کاغذات سے متعلق انگنت روایتوں قبیلے میں ہماری اچانک آمد اور ہمارے متوزاد طرز عمل کے پیش نظر وہ ہمارے بارے میں انگنت قیاس آرائیاں کرنے میں حق بجانب تھے مگر انہوں نے ادھر ادھر علجنے کے بجائے بس اپنا مقصد سامنے رکھا تھا کہ وہ کسی طور ہمیں سردار کے سامنے زندہ پیش کر دیں پیرو اور بٹھل کی زبانی ہتھیار اتارنے سے حتمی انکار سن کے وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے ادھیر عمر شخص جو ان میں سب سے بڑے احدیدار تھا ہمارے ہتھیار ہمارے ساتھ رکھنے پر آمادہ نہیں تھا مگر اس کے دوسرے ساتھی اس کے حملوہ نظر نہیں آئے تھے اس دوران پیرو بڑھ بڑھاتا رہا بٹھل نے اس کی کمر تھپک کے اسے کسی طرح چپ کیا اور ہم سب ان کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے اب کوئی اور امید باقی نہیں رہ گئی تھی ہتھیار چھن جانے سے ہماری تعداد نہ ہونے کے برابر رہ جاتی بٹھل پیرو سولم اور میں چاروں ان کی نا آمادگی کی صورت میں اپنے تمنچے اور چاکو نکالنے کے لیے مستحق تھے اور ہمیں اندازہ تھا کہ ہماری کسی بھی حرکت پر ایک لحظے میں چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہو جائیں گے تیر چلنے کی نوبت آئی تو ہم میں سے کوئی بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا تھا میں نے تیر کر رکھا تھا کہ ایک ہاتھ میں تمنچہ دوسرے ہاتھ میں چاکو لے کے جھٹ ان کے غول میں گھش جاؤں گا وہ اپنے آدمیوں کو اشارہ کرنے سے پہلے ہمارے جواب کا انتظار ضرور کریں گے اسی محلت میں ہم ان پر جھپڑ سکتے تھے بٹھل پیرو سولم نے بھی یہی سوچ رکھا ہوگا اس موقع پر تمنچہ سے کارگر کوئی اور ہتھیار نہیں ہوگا نیچے اببادان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمارے سارے آدمیوں کی نظر ہم پر ہوگی وہ اب ایک ٹیلے پر تھے اور ان کی بندوقیں اوپر اٹھے ہوئے لوگوں کا نشانہ لے سکتی تھی وہ آخر دم تک نشانہ لگاتے رہیں گے اور کسی کو بھی کسی حیران کن نتیجے کی توقع نہیں ہوگی ہم کتنی گولیاں چلائیں گے ہمارے پاس کارتوس یقیناً ان کی تعداد سے بہت زیادہ تھے مگر انہیں استعمال کرنے کا موقع ملتا تب نہ یوں بھی ان کے ساتھ جانا تھا لیکن ہتھیاروں کے بغیر زندہ جانا بھی مردوں کی مانند جانا تھا ہتھیار ان کے حوالے کرنے تھے تو بھرے ہوئے ہی کیوں بندوقیں اور کارتوس خالی کر کے اور خنجروں چاکوں کی دھار کند کر کے ہی کیوں نہیں ایک پل دو پل کی دیر تھی میں نے پیچھے مڑ کر نیچے کھڑے ہوئے ابا جان کی طرف دیکھا ان کا سر جھکا ہوا تھا میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے کچھ پتا نہیں تھا کہ پھر ان کا چہرہ دیکھنے کا وقت ملے گا یا نہیں آنے والی گھڑی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا اگر مجھے ابا جان سے دو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تو میں ان سے زنی نیسان شہپارہ کے لیے کچھ کہتا اور اپنی بندی میں رکھی ہوئی چیک بک ان کے حوالے کر دیتا مجھے امید تھی کہ وہ ابا جان پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن ان کی موجودی ہی میں ابا جان میری لاش کو بھی اپنے سینے سے نہیں لگا سکیں گے ان چند لمحوں میں نا جانے کیسے کیسے خیال آئے کہ میرا سارا وجود لرز گیا کچھ دیر پہلے پیرو نے ابا جان سے کہا تھا کہ میں خطرے کی کسی گھڑی میں پیدا ہوا ہوں گا خطرے کی نہیں تو وہ نحوست کی گھڑی ضرور تھی میرا وجود ہی نہسا سب ایک آدمی کے سبب سے تھا وہ نہ ہوتا تو اتنے لوگ اس دور افتادہ اجنبی جگہ پر یوں زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا نہ ہوتے کاش عدالت میں تین آدمیوں کے قتل پر اسے ابتدا ہی میں موت کی سزا مل جاتی کتنے چاکو اس کے جسم کے لیے کھلے تھے کوئی ایک ان میں سے الگ جاتا تو یہ وقت نہ آتا معلوم نہیں وہ چند آدمی دنیا سے کیوں نہیں اٹھ جاتے جو خود بھی زندہ نہیں رہتے دوسروں کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتے میرے قریب بٹھل پرسکون انداز میں کھڑا تھا پیرو بھی بظاہر مطمئن نظر آتا تھا اندر ایک طوفان مچا ہوگا اس کی بیٹی گیتا اور بیوی کی پرچھائیاں آنکھوں میں لرز رہی ہوں گی کاش وہ سب مل کے مجھے پہلے ہی مار ڈال دے ادھیر عمر شخص اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے جیسے ہی ہماری طرف متوجہ ہوا میرے ہاتھ تیزی سے اپنی جیبوں کی طرف لپکے لیکن ہتھیار باہر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی ایک لمحہ جاتا تھا کہ میرے تمنچے کی گولی اس کے سینے میں پیوس تھی اس نے سر کی جنبش سے اپنے اقرار کا اظہار کر دیا تھا کسی تاخیر کے بغیر چلو اس نے اونچی آواز میں ہمیں حکم دیا بٹل اور پیرو پھر ایک پل کے لیے بھی ان کے سامنے نہیں ڈھہرے چپ چاپ نیچے ٹیلے پر آگے جہاں سب ہمارے منتظر تھے اور یہ جاننے کے لیے مستریب کہ ہم کیا تہہ کر کے آئے ہیں شاید وہ کسی عجوبے کی توقع کر رہے تھے بٹل نے ان سے سمان اٹھانے اور چلنے کے لیے کہا تو ان کی گردنیں ڈھلکنے سے لگیں مگر انہوں نے کوئی تفسرہ نہیں کیا یاکوں کا رخ فوراں موڑ دیا گیا جان قبیلے کے سارے آدمی اوپر ہی رہے اور اطراف سے ایک جانب سمٹنے لگے وادی سے نکلتے ہی وہ ہمارے اردگد ہو گئے انہوں نے خود کو مختلف کروہوں میں تقسیم کر دیا تھا کچھ لوگ ہمارے آگے تھے کچھ پیچھے کچھ دائیں کچھ بائیں کچھ ہم سے قریب تھے تو کچھ دور جو قریب تھے ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے دور چلنے والوں کے ہاتھوں میں کمانے تھی ابباجان اور تشانم ہمارے ساتھ ہی تھے ایک بزرگ شخص نے ابباجان کے پاس آکے انہیں الگ ہو جانے کی پیشکش کی تھی ابباجان نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ایسے حالات میں وہ ان لوگوں سے جدہ ہونا مناسب نہیں سمجھ دے جن کی رفاقت میں انہوں نے سفر کا حقاظ کیا تھا ہمارے ہمراہ ان کی واپسی کا جواز موجود تھا ان دشوار گزار راستوں میں ترہا سفر کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے ہمارے لوٹنے کے بعد ابباجان اکیلے سفر نہیں کر سکتے تھے انہیں راستے میں کسی دوسرے قافلے کی ہم رکابی کے عزت تک ہمارے ساتھ واپس چلنا تھا بھکشوں اور تاجروں کے قافلوں کی سفری رفاقت کوئی نئی بات نہیں تھی سفر کی دشواریاں کم کرنے کے لیے کبھی تاجر بھکشوں کے قافلے کے ساتھ ہو جاتے تھے کبھی بھکشوں تاجروں کے ساتھ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمارے ہمراہ ابباجان کی موجودی پر کسی شبے کا اظہار نہیں کیا تھا قریب آ کے انہوں نے تشانم کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا مگر نہ تو اسے برا بھلا کہا نہ ابباجان کی طرح اسے ہم سے جدا ہو جانے کی پیشکش کی جب سب بستی ہی کی طرف جا رہے تھے تو تشانم ادھر رہے یا ادھر بات ایک ہی تھی اتنے بہت سے مردوں کے درمیان تشانم صرف ایک لڑکی تھی واپسی کا سن کے اس کے سرخ و سفید چہرے پر زردی چھا گئی تھی لمحہ بلمحہ جیسے اس کا خون سوک رہا ہو بٹھل نے اسے ایک یاک پر بٹھا دیا تھا مگر اس کے بدن کی لزش کم نہ ہوئی سلطان اس کے قریب ہی تھا اور سرگوشیوں میں اسے بار بار نہ جانے کیا کہہ کا تسلیع دے رہا تھا پھر بٹھل بھی اس کے پاس پہنچ گیا اس کے بدن کو ہلکے ہلکے چھٹکے دیئے کڑیاں وہ مسکراتے ہوئے بولا رنگ کیوں بدلتی ہے وہ لال رنگ ہی تیرے کو اچھا لگتا ہے تشانم کے ہونٹ سسکنے لگے نہ نہ بٹھل اس کی انگلیاں چونتے ہوئے بولا تیرا کیا ہے ری گھٹا تو ادھر ہی ہے سنگ سنگ جانا تشانم نے اسے ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھا دو دن سے وہ ہمارے ساتھ تھی بٹھل نے اسے پہلی بار مخاطب کیا تھا بیچ میں چار دن پڑے تھے اور گھر سے پگوڑا کا راستہ بھی چھوٹا نہیں تھا جب دھیان نہیں دیا تو اب کہہ کا دھیان ہے سجنی بے رت برکہ ٹھیک نہیں لگتی وہ ہنس کے بولا یہ لڑ پھر تو ساری زندگی کا ہے سینے کو اجلا ہی رکھ جیسا لے کے آئی تھی ویسا سمجھتی ہے نا پتہ نہیں تشانم کی کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گھر رنگ واپس آنے لگا اس کا مرجاہ ہوئے بدن جیسے پھر سے نمو پانے لگا سپہر ہو گئی تھی ابھی ہم نے وادی سے چند میل آگے کا سفر ٹیہ کیا ہوگا اندھیرہ گہرہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اچانک سفر ملتوی کر دیا وہ ایک کشادہ اور ہموار جگہ تھی قریب ہی پڑاؤ کے لیے ایسی کوئی جگہ ملنے مشکل ہوگی اس لئے انہوں نے وہیں دیڑے ڈال دئیے ان کے ساتھ بار برداری کے لیے بیچ کے لگ بگ یاد تھے باقی سامان بڑے بڑے تھیلوں میں ان کی پیٹ سے بندہ ہوا تھا وہ فاصلے فاصلے سے ہمارے اردگرد مختلف مقامات پر پھیل گئے تھے اندھیرہ ہوتے ہی انہوں نے مشہلیں روشن کر دی اور علاؤ جلا دیئے ان میں سے چند لوگ ہماری پہرے داری چھوڑ کر کھانا تیار کرنے کے کام میں مصروف ہو گئے جامو اور پیرو نے صبح صبح کئی پرندوں کا شکار کیا تھا لیکن انہیں ہم نے محفوظ دینے دیا پھولم نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ وہ ہمارے لیے بھی کھانا تیار کر رہے ہیں یا نہیں وہ منع نہیں کر سکے سو ہم تین خیمیں نصب کر کے اور بستر لگا کے لیٹے رہے سردی بڑھتی جا رہی تھی انہوں نے ادھر ادھر کئی چھوٹی بڑی چھولداریاں کھڑی کر لی تھی اور ہمارے خیموں کے باہر متعدد آدمی پھیلا دیئے تھے جب تک انہوں نے کھانے کے لیے آواد نہیں دی ہم باہر نہیں نکلے سارا جسم ٹوٹ رہا تھا اور بخار سا محسوس ہو رہا تھا انہوں نے وافر کھانا بھیجا تھا کسی کو بھوک ہی نہیں تھی سب نے ایک دوسرے کے خیال سے تھوڑا بہت حلق سے اتا لیا ابھی رات کا ابتدائی پہر تھا کھانا کھا کے ہم کچھ دیر ہی باہر ٹھہرے ہوں گے کہ پھر خیموں میں آکے پڑ گئے بٹھل نے سب کو تاقید کی تھی کہ پوری رات آرام سے سویں مگر سب آنکھیں کھولے کروٹے بدلتے رہے کسی کے پاس دوسرے سے کہنے کے لیے شاید کچھ نہیں تھا بہر علاو کے گرد بیٹے ہوئے لوگوں کے گانے کی آوازیں آ رہی تھی بٹھل اباجان تشانم وزیر اور سلم الگ خیمے میں تھے میں جامو مارٹی زورہ اور جینی دوسرے میں تیسرے میں پیرو سلطان پلٹو ہلاکو اور دو کلی تھے تیسرہ کلی بٹھل کے خیمے میں تھا سب قریب ہی قریب تھے کوئی زور سے بات کرتا تو دوسرے خیمے کے لوگ سن سکتے تھے رات گزرنے پر ہم سب نے باری باری خیمے کی چھریوں سے چھانک کے دیکھا اتنی سخت سردی میں وہ باہر ہی موجود تھے نا جانے انہوں نے چھول داریاں کیوں نصب کی تھی کھانے کے دوران ایک شخص نے آگے آکے ہمیں متبع کرنا ضروری سمجھا کہ فرار ہونے کی کوشش ہمارے لیے انتہائی عبرتناک ہوگی آگے کی منزلوں پر بھی ان کے بقول جانگ قبیلے کے گروہ موجود تھے سب سن کے خاموش رہے جیسے جیسے رات بڑھتی گئی سردی میں اضافہ ہوتا گیا میرا خیال تھا کہ سردی سے گھبرا کے وہ آخر کار چھول داریوں میں پناہ لیں گے اس لمحے باہر نکلنے کی ہم کوئی کوشش کر سکتے ہیں اور بارش ہوگی تو لازمان انہیں اندر گھسنا پڑے گا علاوہ بھی بجھ جائیں گے مشعلیں بھی گل ہو جائیں گی آسمان صاف تھا کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑیاں ستاروں اور چاند پر چھا جاتی تھی بارش کا انکان نہیں تھا مگر کسی وقت بھی بارش ہو سکتی تھی یہاں ایسا ہی ہوتا تھا اچانک بادل گھر کے آ جاتے اور موسلہ دھار پانی برسنے لگتا لیکن جس طرح وہ بارش میں باہر نہیں رہ سکتے تھے ہم بھی اپنے خیاموں سے نہیں نکل سکتے تھے نکل کے کتنی دور جاتے بارش کا سلسلہ نہ رکھتا تو کہاں سر چھپاتے آسمان سے اولے نہیں پڑتے تھے تو برف کا پانی گرتا تھا جیسے اوپر سلیں رکھی ہوئی ہوں اور پگل رہی ہوں مننمیاں کا جسم برف کے اسی پانی نے ٹھٹرا دیا تھا پھر سامان ساتھ تھا کلیوں اور یاکوں کو اٹھا کے اندھیری رات اور بارش میں پکڈنڈیوں پر چلنا ممکن ہی نہیں تھا رات بھر وہ جاتے ہی رہے تھے اس لیے اول صبح کھڑے ہو گئے اور ناشتہ کرتے ہی آگے بڑھنے لگے اتنے آدمیوں میں رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی پھر ہم نے خود اپنی رفتار دھیمی رکھی تھی دو دن میں جتنا طویل سفر ہم نے کیا تھا انہیں اس کے لیے تین دن لگتے یہ دوسری بات تھی کہ وہ کسی اور راستے سے بستی میں داخل ہوں لیکن انہوں نے راستہ نہیں بدلا تھا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ کوئی مختصر راستہ ہمیں دکھانا ہی نہ چاہتے ہوں دوپہر کے کھانے کے وقت انہوں نے مکھن خشک اناج اور رات کے بچے ہوئے گوشت اور چائے پر گزارہ کیا اور چلتے رہے کل دوپہر سے اب تک ان کے کسی آدمی نے ہمارے کسی آدمی سے غیر ضروری بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی تشانم سے بھی نہیں اور ان کلیوں سے بھی نہیں جو ہمارے ساتھ تھے کئی مرتبہ مجھے ایسا لگا کہ ان کی متجسس نظریں ہمارے سمان پر بھٹک رہی ہیں لیکن یہ ایک احساس ہی تھا وہ چونک چونک کے بار بار ہماری نکلو حرکت دیکھتے رہتے کسی جگہ انہوں نے ہمارا سمان چھونے اور کردنے کی زہمت نہیں کی تمام ہیرے جواہرات یہاں تک کہ تیخانے سے برامت کیا ہوا منقش بکس بھی ہم نے ٹرنکوں میں محفوظ کر دیا تھا اور ٹرنکوں کا سمان تھیلوں میں انہیں شاید کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان صندوقوں میں کیا چھپا ہوا ہے کچھی آنکھوں کا کوئی شخص دیکھے تو آنکھیں پھڑ جائیں اگر انہیں معلوم تھا تو وہ سب انہی کے علاقے میں انہی کے پاس واپس جا رہا تھا سو انہیں تشویش کرنے کی کیا ضرورت تھی مگر انہیں کچھ پتا ہی نہیں تھا تمام راستے اببا جان سر جھکائے کسے متحرک بدھ کی طرح قدم بڑھاتے رہے ہمارے ہمراہ ہونے کے باوجود بھی وہ سب سے الگ الگ تھے انہوں نے اپنے جانب سے کسی سے کچھ کہنے پوچھنے کی پہل نہیں کی البتہ وہ لوگ ان سے وقفے وقفے سے پوچھتے رہتے تھے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اببا جان ہر مطبعہ کبھی سر ہلا کے کبھی طبطی کے دو لفظوں میں منع کر دیتے نو سال میں انہوں نے طبطی سے بڑی حد تک وقفیت حاصل کر لیجی پڑھنے میں تو انہیں ملکہ حاصل ہو گیا ہوگا ابھی کاغذات میں لکھی ہوئی ہزاروں سال پہلے کی زبان ان کی سمجھ میں آئی ہوگی تاہم طبطی بولنے میں پڑھنے جیسی روانی نہیں ہوگی طبط کے مقدس مقامات خانکہوں کی زیارت کرنے والے کسی راہب کے لیے لازم بھی نہیں تھا کہ اسے طبطی سے خوب آشنائی ہو دنیا بھر سے راہب یہاں آتے تھے اببا جان نے طبطی محض کاغذات کا علم اخذ کرنے کے لیے سیکھی ہوگی ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی اس میں کچھ شدبد رکھتے ہو وہ گیا میں پیدا ہوئے تھے انہیں ہزاروں طبطی راہبوں سے واسطہ پڑا ہوگا کوئی بیت نہیں کہ کاغذات کسی اور زبان میں ہوں طبطی اور چینی ملی ہوئی زبان بہرحال وہ کسی بہت مشکل زبان ہی میں ہوں گے جو اببا جان کو نو سال لگ گئے یہ ان کے نو سالوں کی ریاضت تھی جو صندوقوں میں پتھروں اور دھاتوں کی شگل میں چھپی ہوئی تھی صندوقوں میں فمی اور امی کی روحیں بنتیں اببا جان ہی ٹھیک جانتے تھے کہ ان میں کیا کیا بند ہے دوسرے دن سہ پہر ہونے تک ہم اس طرف کے پہاڑوں کے آخری سرے پر پہنچ گئے تھے اس طرف کے یوں کہنا چاہیے کہ ایک گہرہ نشیب درمیان میں راستہ کار دیتا تھا دوسری طرف بھی بلندوں بالا پہاڑ تھے مگر ان تک جانے اور آگے سفر جاری رکھنے کے لیے آمنے سامنے دونوں پہاڑی سلطلوں کے بیچ رسیوں اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا پل عبور کرنا پڑتا تھا نیچے ہزاروں فٹ گہرائی میں دریا بہ رہا تھا دریا کے چوڑے پاٹ کے سبب پل بھی بڑا تھا یہاں سے ہم دو دن پہلے گزر چکے تھے پل آنے پر سب نے بے اختیار بٹھل کی طرف دیکھا لیکن بٹھل کے ماتے پر کوئی شکن اور آنکھ میں چمک سی نہیں اگری یہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سب کو سمٹ کے پل پار کرنا تھا بٹھل کے ہدایت پر وادی سے لوٹنے کے بعد اب تک ہم نے ہتھیار یوں ہی چھوڑ رکھے تھے بندو کے کندوں پر جھولتی رہی تھی اور تمنچے چاکو جیبوں میں پڑے رہے تھے انہیں بھی اس مقام پر احتیاط کا احساس تھا اول تو وہ قطار کے انداز میں جمع ہی نہیں پل کے اس سرے پر دائیں بائیں پھیل گئے بازیگر کے مزید واقعات جاننے کے لیے قرص نمبر ساٹھ سماتھ فرمائیں